بھارتی ہندی سینیما کے اگر سب سے خطرناک ویلین کی بات کی جائے تو بڑی بڑی آنکھیں روبیلا چہرہ اور پکچر ہال میں گونشتی ہوئی آواز تو ہم صرف ایک ہی نام لیتے ہیں وہ ہے امریش پری امریش پری جس فلم میں بھی آئے انہوں نے چاہے ویلین کا رول کیا ہو یا کریکٹر کا رول کیا ہو اس فلم کو ہٹ کرانے میں 50% ہاتھ انہی کا رہ دادا آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں امریش پری صاحب کے 10 ایسے ڈیالوگ جو کبھی بھی درشک نہیں بھول سکتے اور جب جب فلموں کی بات چلے گی ہندی فلموں کے ویلین کی بات چلے گی تو سب سے پہلے نام لیا جائے گا امریش پری کا تو سنتے ہیں امریش پری کے 10% ڈیالوگ نمبر 10 پہ ہے فلم غدر ایک پریم کتھا کا یہ ڈیالوگ یہ فلم آئی تھی 2001 میں شکتیمان تروار نے اس فلم کے ڈیالوگ لکھے تھے اور درشکوں کو بہت پسند آئے تھے لیکن امریش پری کا گونچتا ہوا یہ ڈیالوگ جب پکچر آل میں وہ بولتے ہیں تو واقعی درشک ان کی آواز میں کھو جاتا ہے نمبر 9 پہ ہے فلم کوئی لیا کا یہ ڈیالوگ یہ فلم آئی تھی 1997 میں اس فلم میں شارو خان مادری دکشت پرمک بھومکاؤں میں تھے اور امریش پری اس فلم کے مین ویلین تھے انور خان نے اس فلم کے ڈیالوگ لکھے تھے اور امریش پری کا یہ ڈیالوگ تو بہت زیادہ ہٹ ہوا تھا نمبر 8 پہ ہے فلم شہنشاہ کا یہ ڈیالوگ شہنشاہ کے ڈیالوگ تو آپ کو پتہ ہی ہے اندر آنن صاحب نے لکھے تھے اور بہت زیادہ پسند کیے گئے تھے رسٹے میں تو ہم تمہارے باپ لگتے ہیں نام حشانشاہ تھے اس فلم کے بہت ہٹ ہوئے تھے کہ امریش پری کا ایک ڈیالوگ امر ہو گیا ہے اور جب بھی خطرناک کھل نائکوں کی بات ہوتی ہے ان کا وہ کروپ روپ اور ان کے اندر پناپتے ہوئے گھنانے کیڑے جب نظر آتے ہیں تو ان کا ایک ڈیالوگ ضرور یاد آتا ہے فلم کا ڈیالوگ تھا کہ نمبر ساتھ پہ ہے فلم پھول اور کٹے نائنٹی نائنٹی ون نے فلم آئی تھی اور ڈیبیو تھی عجب دیون کی بہت بڑی سفل فلموں میں اس کا نام لیا جاتا ہے اور اس فلم کے ڈیالوگ بھی بہت ہٹ تھے ایک بال دورانی کے ڈیالوگ لکھے تھے اور امریش پری کا یہ ڈیالوگ تو آج بھی اتنا ہی پرسید ہے کون ہے آپ؟ ناگیشور 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 تو بہت ہے کون ناگیشور تمہارے باپ کتنے ہیں جبان سنبھال کر بات کیجئے اب بتاؤ تمہارے کتنے باپ ہیں ایک اسی طرح اس علاقے میں سارے پدماشوں کا ایک ہی پاپ ہے ناگیشور 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 ہلچل ہلچل آپ کو یاد ہوگی امریش پری صاحب تھے اس میں ان کے تین بیٹے ہوتے ہیں اور بہت بڑی کومیڈی فلم تھی اور کومیڈی فلم میں جو امریش پری صاحب سیریس ہول تھا وہ دیکھتے ہی بنتا تھا کے پی سکسینہ نے اس کی ڈیالوگ لکھے تھے اور اس کا ایک ڈیالوگ جو امریش پری کے آواز میں تھا وہ غزب کا تھا یہ دھدک یہ آگ کب تک زندہ رہے گی رہے گی وکیل رہے گی کیا میں وہ سب بھول جاؤں لکڑیاں جل کر راکھ ہو جاتی ہیں لیکن چولے میں ان کی تپن بنی رہتی ہے نائنٹین نائنٹی میں فلم آئی تھی اور سنی دیل کی یہ پہلے فلم تھے جس نے سنی دیل کو سنی دیل بنا ریا تھا گھائل کے جو ڈیالوگ تھے ان کی شیلی بڑھ لی تھی اس فلم سے گھائل کے بعد تو پھر دامنی گھار تک ایک سے ایک بیک ٹو بیک فلمیں آئیں جس میں انہوں نے چلا چلا کے ڈیالوگ بولنا شروع کی اور درشکوں کو ماس لیول پر درشکوں کو بہت زیادہ یہ سٹائل ان کا پسند آیا آج بھی ہیٹ ہے اتنے سال بھی جانے کے بعد لیکن اس فلم میں امریش پری کا ایک ڈیالوگ تھا جو درشکوں کو بہت پسند ہے نہیں اجے جہاں دلی شکلہ ساتھ میں اس کے ڈیالوگ لکھے تھے گھائل اور دامنی کے ڈیالوگ تو ان کے کبھی بھولائے نہیں جا سکتے نمبر چار پہ فلم کرن ارجن کا یہ آئیکونک ڈیالوگ جس کا جلی جلی کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا ہے انور خان نے اس فلم کے ڈیالوگ لکھے تھے اور امریش پری کا یہ ڈیالوگ کی بہت زارہ پاپولر ہے آج بھی بہت زارہ ہی ڈیالوگ بولا جاتا ہے نمبر دو پہ ہے فلم نائنٹین نائنٹی فائف میں آئی تھی پہلے ایسے فلم دے جس نے شارو خان کو کنگ آف رومانس بنا دیا تھا اور شارو خان اس کے بعد سے انڈسٹری کے کنگ خان کہلانے لگے بہت بڑے سٹار بن گئے سپر سٹار بن گئے نائنٹین نائنٹی فائف میں فلم آئی تھی دل والے دلہنیاں لے جائیں گے اور اس فلم کا ایک ڈیالوگ جو امریش پری صاحب بولتے ہیں آپ کہیں بھی جائیے کسی بھی محفل میں بات کریے ہیں سٹینڈ اپ کومیڈی میں ہزاروں بار لاکھوں بار یہ ڈیالوگ بولا جاتا ہے امریش پری کا نمبر ایک پہ وہ ڈیالوگ ہے جو ان کی زندگی میں ان کے ساتھ جڑا رہا ان کے مرنے کے بعد بھی ان کے ساتھ جڑا رہا جی ہاں نائنٹین نائنٹی سیون نے فلم آئی تھی مسٹر انڈیا جاویڈ اکتر کی یہ آخری فلم تھی جو انہوں نے ساتھ میں اس کی اسکرپ لکھے دی اس کے ڈیالوگ لکھے تھے اور کیا یہ ہی ڈیالوگ تھا موگیمبو خوش ہوا موگیمبو خوش ہوا موگیمبو خوش ہوا تو آج ہم نے یاد کی انڈسٹری کے اس ویلین کو جو ایسی چھاپ چھوڑ کے گیا ہے جس کو کبھی بھی ہم بھولا نہیں سکتے ہیں تو ہم ملتے ہیں نیکس اپیسوڈ میں ایک نئی سٹوری کے ساتھ لیکن اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے ہماری سٹوری کو شیئر کریے لائک کریے ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی کہانی کے ساتھ تب تک کے لئے جائے